اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا آج ایس ای ایف سی کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وزر آدم کی صدارت میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی اس میں شرکت کی ہے اور اس موقع پہ جو موجودہ حکومت کی پولیسیاں ہیں معاشی پولیسیاں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ منتخب حکومت بھی ان کو جاری رکھے اور ایس ای ایف سی سے استفادہ کرے نگرہ حکومت ظاہر ہے آٹھ فروری کوئی الیکشن ہیں چند دن اس کے باقی ہیں اس کی کارکردگی اوورال کیسی رہی گورننس کے اعتبار سے یہ دور کیسا رہا اس پر ہم آج کے پروگرام میں مفصل گفتگو کریں گے دوسری ڈیولپنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کے بعد کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس موقع پہ بیریسٹر گوھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو ووٹر کی توجہ بڑھ جائے گی جو بانی میمبر ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اکبر اس بابر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو تباہی سے بچانا ہے اور انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات عام انتخابات کے بعد ہی ہونے چاہیے لیکن انٹرا پارٹی انتخابات سے جڑے بہت سے قانونی اور ٹیکنیکل پہلو ہیں اور بالخصوص جو آزاد امیدوار ہیں جن کے پاس پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ تھی وہ جیت کی صورت میں ان کا لاحے عمل کیا ہوگا اور آئین اور قانون اس سے متعلق کیا کہتا ہے آج کے پروگرام میں اس پر مفصل گفتگو کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسس شاہد جمیل نے استفعہ دے دیا ہے اور انہوں نے استفعہ میں درج کیا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر استفعہ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شائر مشرق عزت علامہ اقبال کے چار اشار بھی اس استفعہ میں درج کیے ہیں بظاہر وہ بلواسطہ طور پر کیا پیغام دے رہے ہیں یہ بھی بڑا ایک کلیدی نکتہ ہے آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے فیصل آباد میں مسلمی قنون نے پاور شو کیا نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب اس میں شریک ہوئے اور اس موقع پہ نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ اصل یوت یہاں ہے ممی ڈیڈی یوت یہاں نہیں ہے پاکستان کی اصل یوت اس جلسے میں موجود ہے اس سے پہلے جو ان کا بیان تھا اس پر کل سوات میں انہوں نے وضاحت دی تھی یہ بات کی ست تک ان کی ٹھیک ہے یہ بھی ایک کلیدی نکتہ ہے بلاول صاحب نفرت و تقسیم کی سیاست ختم کرنے کا پیغام لیے شکار پور میں تھے اب انہوں نے جیک اب آباد جانا تھا اپنی انتخابی مہم وہ بھی کر رہے ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب سینیر پالیٹیشن ہیں سینیر رانوہ ہیں پارٹلز پارٹی کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ سے گفتگو کریں گے ارشاد صاحب انٹرا پارٹی انتخابات ملتوی کرنا اور یہاں پہ جو پی ٹی آئے کے دھڑے ہیں ان کا اتفاق ہو گیا ہے اور اکبر ایس بابر صاحب نے یہ وضاحت بھی دی ہے کہ مجھے تو سپریم کورٹی اپنے فیصلے میں ممبر کہا ہے بانی ممبر کہا ہے اور ہم پارٹی کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان لارج یہ ڈیسیئنٹ ٹھیک ہے پی ٹی آئے کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی طرف سے کہ انتخابات ہو لیں جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور اس کے بعد اس معاملے کو دیکھیں دیکھیں یہ میں حیران ہو رہا تھا جب یہ اعلان ہوا کہ جب پانچ فروی کو انتخابات ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس پارٹی میں جو پہلی درار یا خرابی پیدا ہوئی وہ دو ہزار بارہ میں اس وقت ہوئی جب پوری قوم اور ساری سیاسی جماعتیں عام انتخابات کے انظار کر رہی تھی کیونکہ وہ ظاہر مئی میں ہونے تھے لیکن خان صاحب نے اعلان کیا کہ جی میں دو ہزار تیرہ میں کے آغاز میں الیکشن کراؤں گا بارہ کے آخر میں آخر میں یا تیرہ کے آغاز میں یہی دن تھے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے پارٹی کے اندر اختلافات بھی پیدا ہوئے پارٹی کی توجہ بھی بڑھ گئی پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی جو الیکشن کی تیاری کر رہی تھی وہ اپنی لڑائیوں میں مگن ہو گئی اور اب پھر وہی غلطی کی جا رہی تھی کہ جی اس وقت آپ کے امیدواروں کو آپ کو گلہ ہے آپ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے امیدواروں کو کام نہیں گراؤنڈ میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا آپ کے ورکر کو راستہ کیا جا رہا ہے اور آپ ان کو نکال رہے ہیں کہ جی آپ چھوڑیں جنرل الیکشن کو آپ پارٹی الیکشن کریں ظاہر ہے اس سے پارٹی الیکشن جب بھی جہاں بھی ہوتے ہیں اس میں اختلافات ہوتے ہیں آپ اس کی شکرنجیاں ہوتی ہیں اور توجہ بڑھتی ہے توانائیں جو ہیں ادھر خارج ہوتی ہیں بالے اگر انہیں ملتوی کر دی ہیں تو میرا خیال ہے کسی نے کسی نے اقل دی ہوگی کہ یہ موضم وقت نہیں ہے آپ اس پر اپنی توانائیں جائے کرنے کی طرح تاج حیدر صاحب کی طرف بھی جائیں گے شاید جمیل صاحب کا جو استفعہ اس پر بھی کمنٹ کر لیں یہ دو استفعہ پہلے سپریم کورٹ سے آ چکے ہیں اور دونوں کے بارے میں تو خیر وہ دونوں جائج صاحبان جو تھے اجازالحاصن صاحب اور جو دوسرے صاحب تھے ان کے بارے میں تو ایک نکوی صاحب کے بارے میں تو مسلمی نون کو تحفظات تھے وہ ان کے خلاف کمپین بھی چلا رہی تھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے بھی لیکن شاید جمیل صاحب کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اور وہ ایک اچھی شورت کے جج ہیں قابل جج ہیں اور جو استفعہ انہوں نے دیا ہے اس میں اگرچہ خود وجہ کوئی نہیں لکھی لیکن جو علامہ کے اشعار لکھے ہیں اس سے بہت کچھ واضح ہوتا ہے کہ وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے انہوں نے تین شیر میں پڑھ دیتا ہوں کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا یہ مکتب ہندی علامہ کی وہ ہے مشہور اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال کس درجہ گران سیر ہیں محکوم کے اوقات آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا قومی علمیہ ہے یا قوم کی مجموعی قیفیت ہے یہ اس کی اکاسی کرتا ہے لیکن اگر جاج صاحب یہ اشاہ لکھنے کی بجائے کھل کر بتاتے قوم کو کہ میں استفاہ کیوں دے رہا ہوں کچھ پر کس قسم کا دباؤ ہے کس کی طرف سے دباؤ ہے اندرونی کوئی کشمکش ہے یا باہر کا معاملہ ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ رخصت ہو گئے اللہ کرے کہ اب وہ آزاد زندگی گزاریں محکومی کی زندگی سے بچ گئے ہیں لیکن میرے خیال ہے ہم تاج حیدر صاحب کی طرف جاتے ہیں اور تاج صاحب یہ فرمائے کہ ایک تو بلاول بھٹو صاحب مسلسل نفرت تقسیم اور انتقام کی سیاست ختم کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہیں معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں اور بیشتر سیاستدانوں کی پیدا کردائے ہیں لیکن ایکشن پلان کیا ہے کیا کوئی نیا میسا کے جمہوریت چاہتے ہیں بلاول صاحب جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی ذات سے کوئی جھگڑا ہے یا کسی پارٹی سے کوئی جھگڑا ہے ہم بالکل کہہ چکے ہیں کہ دس پوائنٹ کا جب ہم نے پروگرام دیا کہ اصل جو مخالفت ہے اور اصل جو جس چیز کو ختم کرنا ہے وہ غربت کو ختم کرنا ہے مہنگائی کو ختم کرنا ہے اور یہ جو بے رزگاری ہے اس کو ختم کرنا ہے اور یہ ہماری نئی بات نہیں ہے یہ بہت پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ ایک مشترے کا ایک بیٹھ کے ایک میسا کے معیشت بنا لیا جائے جس پہ کہ ہر پارٹیاں جو ہے وہ عمل درامت کرے اور سر جوڑ کے جب بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا لیکن جب ادھر سے جواد نہیں ملا تو پھر ہم نے وہ اپنا عوامی معاشی معاہدہ سامنے رکھا اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ گفتگو کی جائے کہ جس کو کس طریقے سے کامیاب کیا جا سکتا ہے یا جس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور جتنا بھی اعتراضات کو تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دولت اشرافیہ کی جیبوں میں جائے گی یا دولت جو ہے وہ گردش میں رہے گی اور لوگوں کی عام دنیا بڑھیں گی اور لوگوں کے لئے سہولتیں پیدا ہوں گی یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پہ جو یہ نیا سوال نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے بیٹل آف آئیڈیاز یہ پرانی چیز ہے کہ جو ملک کے اندر چل رہی ہے اور بیٹرینگ آر آئیڈیالوجی اپی ڈینٹ سیٹ تاجہ سیم جو اس وقت جو معاشی سسٹم اس وقت چل رہا ہے جس کو پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا ہے کم از کم سولہ ماہ تک تو وہ تو اشرافیہ کو اشرافیہ کو ہی طاقت بر بنا رہا ہے غریب کو غریب ستر کر رہا ہے اتنا بڑا الزام نہ لگائیں ہم پر جو بھی تھی وزارتیں معیشت کی وزارتیں وہ مسلم لیگ کے پاس تھیں اور ہم کیبنٹ میں بھی اعتراض کرتے رہے ان کے اوپر نوٹس آف ڈسینٹ لکھتے رہیں اور دو دفعہ صورتحال یہ پردہ ہوئی کہ بلاول صاحب کو کہنا پڑا کہ ہم گورنمنٹ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا رخ جو ہے وہ ریلیف کی طرف کیا گیا جو ہم سندھ میں ریلیف کر رہے تھے اس وقت ہمیں بعض اوقات بڑی تشویش ہوتی ہے کہ ہاں بیس لاکھ مکان ہم سندھ میں بنا رہے ہیں جس میں سے تین لاکھ بیس ہزار بن چکے ہیں اور بلوچستان کے اندر جو اڑ سٹھ ہزار مکان بہ گئے ان کے لیے کیا ہو رہا ہے یا جو انفرائیسٹرکچر تباہ ہو گیا ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا یا سطلج ہیں جو تباہی مچائی ہے سرائی کی بیلٹ کے اندر اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو ہم اپنے پروگرام کو پورے ملک میں لانا چاہتے ہیں اور اس پہ جو بھی تنقید ہے یا تائید ہے ہم اس پہ ملکم کریں گے تاجہ صاحب یہ دو دفعہ استفعے کی بات ابھی سامنے آئی ہے اس سولہ ماہ کے عرصے میں تو وزیراعظم شباہ شیف صاحب کی بھی بلاول صاحب برملہ تعریف کرتے تھے ان کی سپیڈ کی ان کے انداز اکار کی ان کی محنت مشکت ریاضت کی وہ عساق ڈار صاحب کی تعریف بھی کرتے تھے ہمیں تو کہیں اس وقت ریپورٹ نہیں ہوا کسی کو پتہ نہیں چلا کہ جی کیون سے نکتے پر اختلاف ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا پروام جس طرح قبول کیا گیا سب نے قبول کیا جس طرح کے اقدامات کیے عساق ڈار صاحب نے جو عمام دشمن اقدامات تھے جس کے نتیجے میں مہنگائے بیروزگاری کا توفان آیا اس کو سب نے سپورٹ کیا ایک مخصوص طبقے کو مراد دی گئی بجٹ میں اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی واقعی اتنا اختلاف تھا اور اس پالیسیوں کا رخ موڑا گیا اس کے ذریعے یہ بات پتا چلی بعد میں پھر بات ہوئی ہماری چیئرمن صاحب سے چینلز کے ذریعے یہ بات چلی اور وہ اس وقت تھا کہ جب جو ریلیف تھا سیلاب زدگان کا وہ روک دیا تھا پیڈل گورنمنٹ نے ایک موقع وہ تھا اور ایک موقع وہ تھا کہ جب بجلی پہ پیسے بڑھائے گئے تھے ان دونوں موقعوں پہ کہا گیا تھا اور ہمیں پہلے جیسے میں نے ارس کیا میڈیا کے ذریعے پتا چلا اور چینلز کے ذریعے پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب اگر یہ ہوگا تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے اور ہمارے لئے مشکل ہوگا حکومت میں رہنا یہ تمام چیزیں جو ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا اور جو بھی ایک دوسرے کا احترام ہے اس کو پیش نظر رکھا گیا پالیسیوں کے اوپر اختلاف تھا اور یہ اختلاف ایک نظریاتی اختلاف ہے آپ ٹاپ ڈاؤن چاہتے ہیں کہ آگے بڑھا جائے یا ہم بوٹم اپ چاہتے ہیں تاج حیدر صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کو ہم سمجھتے ہیں کیسا ہی ہوا ہوگا لیکن اب سوال یہ ہے ہوا ہوگا نہیں مجھے آپ سے پتا چلے یہ بتائیے تاج حیدر صاحب کہ اس وقت ایک عمومی طور پر لوگوں کا بھی عوام کا بھی ایک تاثر یہ ہے کہ بلاول صاحب جو خود کو اتنا ڈسٹنس کر کے اور بلکل مسلمی نون کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ووٹ لینا ہے اور انتخابات کے بعد آپ پھر کیونکہ جرداری صاحب نے کہا کہ مخلوط حکومت ہوگی قومی حکومت ہوگی تو پھر آپ اکٹھے ہو جائیں گے دیکھئے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ذاتی جھگڑا ہے یا جیسا کہ مطلب تحریک انصاف ہے اور مسلم لیگ ہے نظریاتی طور پر ایک ہیں لیکن ذاتی نفرت نے اور ذاتی جھگڑا نے اور انہ نے اور تقسیم نے اس بات کو ناممکن بنا دیا ہے ہرچند کہ فطری طور پر نظریاتی طور پر وہ دونوں ایک دوسرے کے الائی ہونے چاہیے کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ امیر کو امیر تر کرنا چاہتی ہیں اور غریب کو غریب تر کرنا چاہتی ہیں تو ان کا جو معاشی پروگرام ہے وہ ہے لیکن ہم ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور جو جو بھی ہمارے اس دس نکاتی ایجنڈے کے اوپر اتفاق کرتا ہے پوری طور پر اگر نہیں بھی کرتا جزوی طور پر بھی کرتا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس کو ساتھ لیا جائے کیونکہ تاہون سے بڑھ کے تو کوئی طاقت نہیں تب سے بڑی طاقت سیاست ہو یا معاشرہ ہو تاہون ہے اچھا یہ فرمایت آج حضب آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دو چار دنوں میں نواز شریف صاحب اور جناب عاصف زداری صاحب کی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے نہیں اگر ملاقات ہونی ہوتی تو اس کو خفیہ رکھنے کی کیا بات اچھا مطلب اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ خفیہ کوئی ملاقات ہم تو جب مطلب ہمیں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں نہ کوئی سازش ہو رہی ہے کہ ہاں اور پریزیڈنٹ صاحب نے تو کھول کے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے حکومت بنانے کے لیے جو ہے اگر ان کے ساتھ آنا ہے ہم آ جائیں گے لیکن ساتھ کن شرائط پہ آئیں گے اور اس طریقے سے آئیں گے نہیں کچھ پالیسیوں کے اندر رد و بدل کرنا ہوگا جی زداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم حکومت مل کے بنا سکتے ہیں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ تیع ہے کہ جہاں مسلم لیق نون کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے تو اس میں سے زداری صاحب کے بیان کی اہمیت ہے یا بلاول صاحب کی نہیں دیکھئے مشروط ہوتا ہے تعاون اچھا ہم ان کے ساتھ بیٹھے جس وقت کہ زداری صاحب جیل میں تھے اس وقت بھی ہم نے ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیمارکرسی کی جس وقت گورنمنٹ بنی اٹھارویں ترمیم ہوئی ہم ساتھ بیٹھے اور ہم نے اٹھارویں ترمیم کی یہ اور بات ہے کہ اس میں کیا کیا رکاوٹیں ڈالی گئیں اور کس طریقے سے جو ججوں کی تقروری کا طریقہ کار تھا اس کو روکا گیا فیڈرل کانسٹیٹوشنل کورٹ کو روکا گیا یہ تمام چیزیں جو تھیں یا آرٹیکل ون سیونٹی ٹو تھری آ گیا لیکن اس پہ عمل درامت نہیں کیا گیا یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ ایک طریقے سے جو سے سینیٹر رضا ربانی بار بار تجزیہ کر کے کہتے ہیں کہ رول بیک آف دے ہیٹینت امنمنٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ اختلافات ہیں اب ہم ایک پروگرام سامنے لے کے آئے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ دوسری پارٹیاں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں یا آزاد کینڈیڈیٹ ہوں وہ جو ہیں وہ اس پہ غور کریں اور اس کو چلانے کی بات کریں اب یہ دس نکات بلاول صاحب کے اور آسفہ بی بی کے دوروں کے بعد عوام کی امانت ہو چکے ہیں اور عوام نے ہر جگہ ان دس نکات کی تائید کی ہے اور عوام اس پہ موبلائزڈ ہیں جس طریقے سے آپ ہی کور کر رہے ہیں مہربانی کر رہے ہیں ان تمام جو کونے کونے میں چیئرمن بلاول جا رہے ہیں یا آسفہ بی بی جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کس طریقے سے اس پروگرام کے ساتھ ہیں اور ہر تقریر کے اندر کوئی ذاتی تنقید نہیں ہوتی ہر تقریر کے اندر دس نکات کی بات ہو صحیح ہے اچھا یہ بتائیے گا تاج حیدر صاحب مولانا فضل الرحمن ایک بڑے کی پلئر ہیں پاکستان کی سیاست کے پچھلی حکومت میں بھی بڑے کی پلئر تھے آپ کے اتحاد میں شامل تھے اب کی بار بیچ میں بات چیت ہوتی رہے سیٹ ایجسمنٹ کی باتیں ہوئیں نہ مسلمی اگنون کر سکی نہ آپ کی جماعت ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کر سکی آخر کیا وجہ بنی یہ کوئی نظریاتی وجہ ہے یا کوئی سیاسی وجہ ہے میں پھر آپ کا حوالہ دوں گا میں پھر آپ ہی کا ریفرنس دوں گا یہ بنائی ہم ہی نے تھی پوری یہ جو پی ڈی ایم جو بنی تھی اور ہم ہی کو سب سے پہلے نکالا گیا تھا اچھا ہم کو اور اے این پی کو اور وہ جو بریک آیا پی ڈی ایم میں اس کی نظریاتی بنیاد تھی کہ جو پروگریسیف پارٹیز تھیں ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا پی ڈی ایم کے اندر اور باتیں جو کی جاتی تھیں جیسا کہ چیئرمن صاحب نے کہا ہے وہ یہی کی جاتی تھیں کہ کس طریقے سے اقتدار کے اندر آیا جائے اور نہیں تاجہے صاحب کتا کہا ہی ماف کتا کہا ہی ماف لیکن آپ نے پھر تعاون تو کیا پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود بھی آپ نے انہی کے ساتھ مل کے انہی ساری شرائط کو مانا یا اس سارے ایجنڈے کو فالو کیا اور آپ حکومت میں اکٹے بیٹھ گیا جی نہیں ہم نے کراچی سے اسلام آباد تک عوام کو موبلائز کیا ہم سڑکوں پہ نکلے اور جس طرح ہم سڑکوں پہ نکلے تو دوسری جماعتیں بھی مجبور ہوئیں کہ وہ بھی باہر نکلیں اور اس کے نتیجے میں جو اچھا پھر پریزیڈنٹ زرداری صاحب دیگر جماعتوں سے باتیں کرتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ اگر یہ ختم نہ کی گئی حکومت اور اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لائے گیا تو کس قسم کی خرابیاں پیدا ہو سکتی اور اس کے بعد جس وقت کہ ضروری سکرنس حاصل ہو گئی پارلیمنٹ میں تو آئینی طور سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے گیا اب تحیق انصاف کی پالیسی اپنی پالیسی ہے جیسی بھی ہے میرے لئے مناسب نہیں ہے کہ میں اس پر تنقید کروں لیکن ان حالات کو سمالا جا سکتا تھا اور بلکل اب میں آپ سے سی بھی بات کروں تو الیکشن کی تاریخ کے اوپر گفت و شنید شروع ہوئی تین دن گفت و شنید ہوتی رہی ان میٹنگز کو شروع کرنے سے پہلے ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھی ان میٹنگز میں فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہوگا اور عمران خان صاحب بیچ میں نہیں بولیں گے یہ انڈرسٹیننگ دی گئی ہمیں لیکن جس وقت کے ہر چیز تیہ ہو گئی تو میڈیا نہیں ریپورٹ کیا کہ جناب ٹیکر کے کوئی اٹھے اور وہاں سے ایک کون آیا اور پھر اول تو عمران خان صاحب جس وقت میٹنگیں شروع نہیں تھیں اس وقت ہی اپنی شرائط وہ دینے رگے کہ نہیں جناب سندھ اسیمبلی بھی توڑی جائے اور مرکزی اسیمبلی بھی توڑی جائے ہر چند کے بعد صرف یہ ہو رہی تھی کہ اگلا الیکشن کب کیا جائے اور اس پہ ایک اتفاق رائے ہو چکا تھا اور اس اتفاق رائے کے باوجود وہ تمام مسئلے کو ال جا دیا گیا نہیں میٹنگ میں تاج حضرت صاحب میٹنگ میں پھر کنچ نہیں تھا تاج حضرت صاحب یہ تو مطلب ہے ایک وفاق کی حکومت ٹوڑ جائے پنجاب کے پی کے حکومتیں ٹوڑ جائیں اور بلوچستان اور سندھ کی حکومت برقرار رہے تو یہ کون سے مذاکرات تھے یا کون سے اتفاق رہے تھا ٹھیک ہے آپ کو اگر بلوچستان اور سندھ کی حکومتیں توڑنی ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنی اسمبلی توڑ دیجئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ منتخب اسمبلیاں ہیں پانچ سال ان کی مدد ہے اب ہم آپ سے گفت و شنید کر رہے ہیں آئندہ انتخابات کی اور آپ بھی اس پر راضی ہو چکے تین دن کی اور صرف ہماری پارٹی نہیں تھی پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں بھی شامل تھیں اس میں اور ہمیں بڑی مشکل پڑی اس میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں ان کو راضی کرانے میں چلو بھئی بیٹھ کے بات کرو یہ ایک بہران ہے اس بہران کو حل کیا جائے اور ملک کے اندر انتخابات ہو بہرحال اس اتفاق رائے کو سبوٹاج کیا گیا جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ تیس جب سب کچھ ہو گیا تو پتا چلا کہ جی زین بگٹی صاحب جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ نہیں مان رہے اور خالد مقسی صاحب نہیں مان رہے تو بہانے بہانے سے بہت سے لوگ نہیں مان رہے تھے تو اتفاق رائے کس پر ہوا تھا اتفاق رائے پھر کس چیز کا ہوا تھا صرف اس بات پہ کہ وہ حکومت چلی جائے اور ان لوگ حکومت دے دی جائے حکومت کے جانے کے بعد جو میں وہ ارز کر رہا ہوں ملک میں جس وقت کی یہ مطالبہ کیا جارہا تھا کہ نئے انتخابات کرائے جائیں اور اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ بھئی دوسری اسمبلیوں کو نہ توڑا جائے بلکہ نئے انتخابات کی طرف جائیں اس وقت جو بات چیف ہوئی شاہ محمد قریشت صاحب میرے محترم میرے بہت پرانے ساتھی وہ ادھر سے لیٹ کر رہے تھے انڈرسٹینڈنگ انہوں نے یہ دی تھی کہ جی اس میں عمران خان بیچ میں نہیں آئیں گے جو بھی ہمارا آپس کا فیصلہ ہوگا وہ تیہ ہو جائے گا اب اس پہ کہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے بات کی جائے ہم نے ایم آل ڈی کی جو دیگر جماعتیں تھیں ان کو راضی کر آیا پی ٹی ایم کی جو دیگر جماعتیں تھیں ان کو ہم نے راضی کر آیا میٹنگ ہوئیں آپ کے سامنے آپ ریپورٹ کرتے رہے یہ بھی آپ نے ریپورٹ کیا کہ اتفاق رائے ہو چکا تھا اور پھر شاہ محمد صاحب سینئر ہیں ان کو جب کہا گیا کہ آپ اعلان کریں کہ اتفاق رائے ہو گیا انہوں نے ایک فون کال ریسیف کی اور اعلان دیکھیا کہ میٹنگ ہماری فیل ہو گئے نہیں آپ کے علم میں یہ ہے کہ فون کال کس کی طرف سے یہ تو بات کی بات ہے نا یہ تو جب آپ کی حکومت قائم تھی اس مذاکرات کیا بات کر رہے ہیں ہم تو ان مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی اور اس وقت بھی ایک مذاکرات ہو رہے تھے بارہ اس وقت دوسری سیچویشن تھی اس وقت ریزرویشنز تھے لوگوں کو اور جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ صدر زرداری نے کنونس کیا ہونے کہ بھئی اگر یہ حکومت نہیں بدلی جاتی اور آئینی طریقے سے نہیں بدلی جاتی تو ملک کو کیا کیا نفسانات ہوں گی نہیں لیکن تاج حیدر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا بانی پی ٹی آئی کی کال آئی ہے کہیں اور سے کال تھی آپ کے علم میں ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ میرے علم میں ہے کہ قریشی صاحب نے کسی اور سے نہیں مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے جو فیصلہ کرے گی وہ ہم سب تسلیم کریں صحیح ہے اور پھر تسلیم نہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بالکل اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ ائرپورٹ پہ اسلام آباد ائرپورٹ پہ کھڑے کھڑے ان سے بات ہوئی میں نے اعتراض کیا کہ جناب وہ بیچ میں آکے ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں مجھے یقین دلایا گیا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا میں نے ان سے کہا کہ آپ کی یقین دہا نہیں میں اپنی قیادت تک پہنچا دوں انہوں نے کہا بلکل آپ اپنی قیادت تک پہنچا دیں اس کے بعد یہ سلسلہ شروع جی چھیک باست شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب شاد صاحب انتخابی دنگل ہے جذبات بھی ہیں شولہ بیانی بھی ہے لیکن نواز شریف صاحب کا ایک روائی تھی انداز ہے ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کرنا اور آج بھی انہوں نے جو آغاز کیا کہ فیصل آباد میں آورویلمنگ جلسہ تھا ظاہر ہے فیصل آباد ان کا بہت تگڑا ان کے لئے ظلہ ہے رانہ صلی اللہ صاحب بھی تھے آباد شیر علی صاحب بھی تھے لیکن وہ پوچھتے رہے کہ شیر علی کہاں ہے شیر علی صاحب کا انہوں نے پوچھا وہ کیوں نہیں آسکے یہ ایک لہتا بات ہے اور دوسرا راجہ ریاض صاحب بھی مجھے معاہ نظر نہیں آئے لیکن انہوں نے سٹارٹ کیا نواز شریف لفظ جیو پھر انہوں نے کہا کہ جو انیس سو اسی کے بعد پیدا ہوئے وہ آتھ کھڑا کریں تو کافی لوگوں نے آتھ کھڑا کیا تو ایک بات انہوں نے کی کہ یہ ہیں اصل یوت یہ ہے حقیقی یوت جو میرے ساتھ ہے جو مسلمی قنون میں ہے یہ ممی ڈیڈی لوگ نہیں ہیں اب پہلے وہ KPK سے مطالق بات انہوں نے کر دی چلیں جو بھی بات کی لیکن لینے والے اس بات کو لے گئے غلط پھر وضاحت بھی دی آپ نہیں سمجھتے کہ نیا بہنچال پیدا ہوگا اور آپ لیڈر ہیں سٹیٹسمن کہتے ہیں خود کو اور ایک طبقے کو آپ الیمنیٹ کر کے تنز کر رہے ہیں جلسے میں نہیں اس سے دیکھیں نا ایک تو تاثر یہ پیدا ہوگا کہ شاید KPK میں مسلمی لیگ کو پذیرائی نہیں مل رہی اور یہ فرسٹیشن ہے اور اس لیے وہ ایک صوبے کے عمام کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ تیرہ میں بے وقوع بن گئے اٹھارہ میں بن گئے آپ کم از کم نہ بنیں یا آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا آپ کم از کم دیں ویسے تاثر تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سیاسی طور پر باشعور صوبہ ہے وہ KPK بیارے میں کہا جاتا ہے اور وہاں یہ تاثر تیرہ سے پہلے تھا کہ جی وہ دوسری باری نہیں دیتے دوسری باری نہیں دیتے ملکل ٹھیک ہے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ دوسری باری مل گئی ایک پارٹی کل وہ بزار دی پھر انہوں نے کہ آپ سادہ لوگ ہیں دوکھے میں آ جاتے ہیں لیکن تو اس سے ایک اسی طرح یہ نوجوان اور اس میں نوجوانوں کو تقسیم کرنا کہ میمی ڈیڈی اور برگر گروپ یہ تیرہ اٹھارہ سے پہلے بھی یہی باتیں ہوتی تھیں اور بعد میں ان کو احساس ہوا کہ اس طرح سے وہ کلاہ سے دیکھیں اب جو یہ دہات میں بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ موبائل فون کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ویسے میڈیا کی وجہ سے دنیا کے رجحانات پوری دنیا کے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں اب صرف شہروں تک نہیں ایک خاص کلاس تک نہیں اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ برگر جو ہے صرف لاہور میں لاہور کی ایک خاص عبادی میں کھایا جاتا ہے مجھے سادر عفیق صاحب گو تو ٹوف ٹائم دے کہ میہ صاحب باقی مجھے نہیں پتا اب وہ ممی ڈیڈی جو ہے وہ تو دہاتوں میں جو کلچرل چینج آپ دہاتوں میں اردو بولی جاتی ہے بچوں کے ساتھ رجحان صاحب تو اب آپ اس طرح کی بات کر کے اس نسل کو ایک تو یہ تاثر دے رہے ہیں اپنے جو مددہ ہیں ان کو کہ چاہد میہ صاحب ان سے بڑے خائف ہیں اور ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ ناپسند کرتے ہیں ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی حقیل لوگ ہیں کہ ممی ڈیڈی گروپ جو ہوتا ہے وہ کوئی حقیل لوگ گروپ ہوتا ہے یہ بات تو نہیں ہے تو باقی وہ مہتاد رہنا چاہیے میہ صاحب کو ہر سیاستدان کو مہتاد رہنا چاہیے اس لیے بھی کہ ان کا جو اپنے مخالف پر سب سے بڑا الزام ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں اوپر سے نیجی تک غیر مہتاد گفتگو ہوتی ہے اور یہ باتیں ہم بھی کیا کرتے تھے ہوتی بھی رہی ہے بلکل ٹھیک ہے رول پارڈل یا آپ کا ایڈیال آب وہ بنتا جا رہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو شاید پاپولر ہوں گی میرے حال نہیں ہونی چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نوجوان اس وقت اور وہ نوجوان خواہ شہر کا ہے خواہ دہات کا ہے خواہ وہ ڈیفینس کا ہے یا چو گتیم خانے کا ہے وہ نوجوان کچھی عبادی کا ہے یا بہت ہی کلیفٹن کا ہے یا عزیز آباد کا ہے یا اسلام آباد کا ہے اب ان کے اندر جو ہے وہ گیپ نہیں ہے وہ جو کلاس گیپ تھا نا شعور کی سطح پہ سوچنے سمجھنے کی سطح پہ وہ کم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اب اس کے ایک اور پہلو دیکھیں بڑی انٹرسنگلی بات ہے بلاول صاحب نے آج جو جاکب آباد میں انہوں نے جلسہ کیا شکارپور میں جو جلسہ کیا اس کو انہوں نے کہا جی ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کریں گے ادھر میاں صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فیصل آباد میں یہی بات کی پوائنٹ اس دیٹ کہ آپ کی ایک بات دوسرا بندہ جو بات کر رہا ہے آورال کوئی دلیل نہیں ملتی ہم نے بڑی ابھی سمجھ لے کے سوال پوچھے کہ آپ کیسے کریں گے لائے عمل کیا ہے لیکن آپ کا بیان خود دوسرے کو ایک دلیل دے رہا ہے کہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے اور وہ اس سے ہٹ کے اپروچ لینا چاہ رہا ہے تو آئی دنگی وہ اس کا فائدہ بھی ہوگا پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست صرف الزام تراشی دیکھیں زندگی جو ہے وہ اپنی خوبیوں پر انسان جیتا ہے دوسری کی خرابیوں پر کمزوریوں پر نہیں جیتا دوسری کی خامیاں جو ہیں مجھے کوئی پوائنٹ سکورنگ میں تو شاید فائدہ دے جائیں لیکن میری کامیابی جو ہوگی میری اپنی خوبی کی بنیاد پر ہوگی نہ یہ کہ دوسرے کی ناکامی یا کمزوری یا خامی کی بنیاد پر ہوگی تو لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنا ایجنڈا ڈسکس کریں کوئی پروگرام ڈسکس کریں آپ لوگوں کو ایک شعور کی ایک خاص سطح پر سمجھ کے ان کے ساتھ ڈائلاغ کریں ہم دوسرے کی خرابیاں دوسرے کی کمزوریاں دوسرے کی خامیاں اچھال کر اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنی کوشش کر ایک تو یہ ہے کہ انسان کہے کہ جی میں میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو موٹرو وے دیا میں نے آپ کو سڑکیں دیں میں نے آپ کو شہروں میں فلائی اوور دی یہ سارے پھئی یہ کافی ہے بیان کرنے کے لیے بجائے یہ بیان کیا ہونے کرتے ہیں نا ہونے کہا ترخوادی ہے شباز شریف نے آپ کو مطمئن ہونا چاہیے لیکن میری ایک گزارش تمام لیڈرشپ سے یہ بھی ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی انسانی زندگی کی ضرورتیں ہیں لیکن ایک قوم بنانے کے لیے بھی آپ کچھ کریں ایک منٹور کا کردار بھی ادا کر ایک قوم جو ہمارے ہمیں تقسیم ہو چکے ہیں یہ تقسیم کی ختم کرنے کی آپ سندھی اور بلوچی اور مہاجر اور پنجابی یہ تقسیم آپ ختم کریں یہ اوپر کی کلاس اور نیچی کی کلاس اس تقسیم کو آپ ختم کریں ایک نصاب کا جو نعرہ لگتا رہا ہے آپ سیاستدان نصاب تعلیم سے بھی زیادہ بہتر انداز میں قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں جی اگر وہ چاہیں تو اگر وہ بات علم کی کریں شعور کی کریں اپنی ذہنی سطح بلاند کریں اور اس سطح پہ لوگوں کو ایڈریس کریں تو یہ قوم کو متحد کرنے کا ایک قوم بنانے کا عمل بلکہ ٹھیک ہے ارشاد صاحب ارشاد صاحب آج جو ایس ای ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی ہے وزیراعظم انوارو لککاکر صاحب کی صدارت میں اس کا اجلاس ہوا آر وی چیف جنرل سید آسی مونیر صاحب نے بھی اس پر شرکت کی ایک نکتہ ایک جملہ جو آج کمیٹی کی اس سارے بریفنگ کے بعد سامنے آیا وہ یہ تھا کہ آنے والی منتخب حکومت کو معاشی پولیسیوں کا تسلسل برقرار رکھنا چاہیے اور ایسا ہی ایف سی سے استفادہ اٹھانا چاہیے ایک بہت لمبی ڈیبیٹ رہی ہماری معاشی پولیسیوں کا تسلسل فگر یہ ہے کہ نومبر کے بعد اب جا کے مہنگائی جو ہے وہ چالیس وسط سے کم ہوئی ہے پاکستان میں خوشائن بات ہے گریجولی چیزیں کم ہو رہی ہیں منتخب حکومت کے آتی ہی گورننس اور معاشی پولیسیوں کا تسلسل یہ کیا ممکن ہے اور کیا یہ حکومت نہیں کرے گی ریلیف کے چکر میں پڑ گئی تو پھر ہم کس جگہ ہوں گے نوشیروان عادل ایک بہت ایران کا بہت بڑا حکمران گزرا ہے تاریخ میں اس کا بڑا نام ہے عادل اس کے نام کا حصہ بن چکا ہے عادل و انصاف کا اس نے نظام قائم کی اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کامرانی کا بنیادی نکتہ کیا ہے کیسے آپ کامیاب ہوئے اس نے کہا کہ میں نے جو میرے سبکہ تھے میرے جو پیش رو تھے میں نے ان کا احترام ہمیشہ ان کا نام ہمیشہ احترام سے لیا ان کا ہمیشہ احترام کیا اور ان کے اچھے کاموں کو آگے بڑھایا تو یہ میری کامیابی ہے آپ سیاسی اختلافات رکھیں آپ سابقہ حکومت کی جو ایسی کوئی پالیسی جو عوام دشمن ہو جس جس کی وجہ سے ملک کو ملکی معیشت کو یا سیاست کو یا سماج کو نقصان ہو اس کو تو تبدیل کریں لیکن صرف اس لیے کہ کوئی اچھا منصوبہ پچھلی حکومت نے بنایا آپ آ کے روک دیں یا ایک اچھی پالیسی سابقہ حکومت نے بنائی جو بہتر بھی چل رہی تھی نتائج بھی دے رہی تھی آپ اس کو روک دیں یا اس کو تبدیل کر دیں تو یہ سیاست نہیں ہوتی یہ سیلفشنس ہے ایک خود پرستی ہے اور عمام کے مفادات کو نقصان ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے ایک مثال میں دوں گا چوزی پرویزلہی صاحب نے اپنے دور میں دو سے آٹھ کے درمیان جو وہ دور تھا انہوں نے ایک وزیر آباد میں اور ایک ملتان میں دل کا امراض کا ہسپیال پنڈی میں ٹی بی آسپیٹل تھا اس کو اپگریڈ کیا شباز شیف صاحب آئے اقتدار میں انہوں نے وہ کام روک دیا بھئی یہ کون سا روکنے والا کام ہے اس لیے کہ پرویزلہی کا نام ہو جائے گا بعد میں بھی پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے ابھی یہ حکومت ہے اب وہ روکا ہوا ہے ہیلتھ ہیلتھ کارڈ تھا بھئی عام آدمی کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا اب موجودہ حکومت ایک نگران حکومت ہے عارضی حکومت ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب سے اقتدار میں آئی ہے دو تین کام فوج کے تعاون کی وجہ سے اچھے کی ہیں گورننس یہ سب سے بہتر ہوئی ہے آپ کا ڈالر جو تھا یہ اڑ رہا تھا تین سو چالیس تک چلا گیا تھا وہ واپس آگیا ہے دو سو اسی پہ چل رہا ہے سردیا گدر گئی عرشاء صاحب گیس کی قلت کی خبریں ویسے نہیں ہیں جیسے ہر سال آیا کرتی تھی خیر وہ اس کی لورڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے وہ اچھا ہے ہو رہی ہے لیکن کنٹرولڈ ہے کنٹرولڈ ہے لیکن یہ کام اب اگلی حکومت کو جاری رکھنے چاہیے یہ سوچے بغیر کہ یہ اقدامات کس نہیں کیے اور اس کا لوگ کس کو یاد کریں کیونکہ اس کا بھلا امام کا بھلا ہے بلکو ٹھیک ہے حافظ احسان احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے معایناس قانوندان ہیں بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا حافظ صاحب سائیفر کیس توشہ خانہ کیس دونوں تفصیلی فیصلے آ چکے ہیں یہ فیصلے پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئے کے حامی وقالہ اور کچھ دیگر جو قانوندان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو فیر ٹرائل کا الزام ہے وہ کسی حد تک بظاہر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جائز ہے اس بیس پہ جب یہ اپیلوں میں جائیں گے تو یہ فیصلے سیٹی سائیڈ ہو جائیں گے آپ کی رائے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بھئی آپ کا شکریہ ارشاد عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا ان جو دو کیسز کا فیصلہ کل اور پرسوں جو ہے وہ سنایا گیا اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں یعنی کہ دو دن پہلے جو آئے گئے ہیں دونوں کی ڈیٹیل ججمنٹ جو آگئی ہیں ایک کی کوئی ستتر صفحے سے زیادہ کی ججمنٹ ہے اور اسی طرح دوسرے کے اندر ہیں تو دو چیزیں بڑی واضح اس چیز کے اندر آئیں اگر آپ سائیفر کا کیس دیکھیں اور جس طرح پی ٹی آئے ہمیشہ یا فارمر پرائم نیسٹر جو ہیں جنہوں نے اپنے لئے لیگل چیلنجز جو ہیں وہ خود بنائے ہیں تو جب پھر آپ لیگل بیٹل جو ہے اس کو آپ اس نیریٹیو کے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اب اگر آپ سائیفر کے اندر دیکھا جائے تو سمپل سا ایک فارمولا یہ ہے یا لوہ یہ ہے جو ہمارا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کا سیکشن پانچ یا سیکشن نو یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستان کا جو پبلک آفیس ہولڈر ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے پرائم نسٹر ہے گوانرز ہے آمی چیف ہے یا اس سے علاوہ بھی جتنے الائیڈ ایجنسیز ہیں ان کے لوگ اگر کوئی ان کے علم کے اندر چیز لائی جائے یا ان کو پیش کی جائے اور اس کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے آپ کا کورڈز ہو سکتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں اس کے میپس ہو سکتے ہیں اس کی انفرمیشن ہو سکتی ہے تو وہ لیگلی انڈر دا ابلیگیشن ہے کہ ان چیزوں کا نہ کریں اور اسی کے اندر یہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس ہیں جو ہمارے فارن آفیس جو ہے وہ سائیفرز کی صورت کے اندر بھیجتا ہے بنیادی طور پہ آپ کو اسی سے اندازہ ہوگا کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کو آپ روٹین ڈاک کے اندر حالانکہ ہر ہفتے جو ہے پاکستان کے جتنے بھی فارن آفیسز کے ایمیشنز ہیں ان سے ڈیپلومیٹک بیگز آتے ہیں اور ان بیگز کے اندر آپ کی ڈاک آتی ہے یہاں سے ڈاک ادھر جاتی اور سپیشل ڈیپلومیٹک بیگز ہوتے ہیں اور وہاں کی ڈاک ادھر آتی ہے لیکن چونکہ یہ اتنی سینسٹیو یا کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہوتی ہے کہ اس کو آپ سائیفرز کے اندر لے کے آتے ہیں کہ یعنی کہ وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی شخص اگر اس کے ہاتھ لگے بھی تو اس کو پڑھ نہ سکے یہ بزاتے ہیں خود یہ اشارہ اس طرف کرتا ہے کہ یہ کتنی کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے اب یہ ہے کہ وہ لاؤ یہ کہتا ہے کہ آپ نہ اس کو ریٹین کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ آیا تو آپ نے یہ کہا جی میں تو اس کو رکھ لیتا ہوں تو لاؤ آپ کو آتھورائز نہیں دیتا اور اس کیس کے اندر دو چیزیں آئیں سائفر کے اندر نہ صرف اس ڈاکومنٹ کو ریٹین کیا گیا جو آیا اور بارہا جس سٹیج پہ بھی پوچھا گیا فارمر پرائیم نیسٹر سے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے کس جگہ اور دو بندے بڑے امپورٹٹ ہوتے ہیں پرائیم نیسٹر آفیس کے اندر ایک سیکرٹی ٹو پرائیم نیسٹر ہے جو یہ سارا پراسس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کے پرائیم نیسٹر ہوتے ہیں سیکرٹی ٹو پرائیم نیسٹر جو ہے وہ چار دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پرائیم نیسٹر آفیس کے پاس تھیں اور پرائیم نیسٹر آفیس نے مجھے یا پرائیم نیسٹر نے مجھے ریٹرن نہیں کی پرائیم نیسٹر آفیس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی پرائیم نیسٹر نے مجھے ریٹرن نہیں کی اب آپ اس ڈاکومنٹ کو ریٹین کریں اور اس کے بعد 27 کی میٹنگ آئے اور آپ اس کو پبلیکلی لہرائیں اور جب آپ کا 342 کا سٹیٹمنٹ آیا جو بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے اندر پھر پرائیم نیسٹر پاکستان نے دو چیزیں 342 کے اندر ارشاد عارف صاحب ہوتی ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف کیس درج کیوں کیا گیا آپ اس کی ریزنز دیتے ہیں کہ اس میں میل آف آئی ڈی ہے کنکاکٹیڈ ہے یہ غلط ہے پروسیکوشن کی غلط ہے سارا اور دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ اس کے خلاف کوئی ڈیفنس دینا چاہتے ہیں اپنے لیے تو وہ اس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ لانا چاہتا ہوں میں یہ لانا چاہتا ہوں یا میں نہیں لانا چاہتا اور یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ 340 کے اندر اگر آپ اوچ کے اوپر بھی اپنی سٹیٹمنٹ دینا چاہیں تو پھر دوسری سائیڈ اس کو کراس ایکزیمن کرتی ہے اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو امپورٹٹ آدمی تھے وہ اسد مجید تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم نے بجوایا ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان کے طرف جو سائیفر تھا اس کے اندر میری دو ریکمینڈیشنز تھی ایک میری ریکمینڈیشنز تھی کہ اس کو جو ہے ڈیمارشے کیا جائے یہ میری ریکمینڈیشنز پہ ہوا اور دوسری چیز اس کے اندر نہ تھریٹ تھا نہ اس کے اندر جو تھا وہ کانسپیریسی کا تھا اور یہی وہ دو پوائنٹس تھے جس کو فارمر پرائم نیسٹر جو ہے انہوں نے پلی اپ کیا اور آپ نے وہ آڈیو بھی دیکھی جو آزم خان کی آئی یہی چیز آزم خان نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو پرائم نیسٹر نہیں کرتے ہیں حافظ صاحب یہ سب باتیں جو نکتا ہے حافظ صاحب جو نکتا ہے دیکھئے اب یہ فیصلہ آ گیا یہ پروسیڈنگز بھی ہم نے دیکھ لی پاکستان کے عوام کو بھی اس کا پتہ چل گیا لیکن بطور لائر یہ بتائیے کہ یہ فیصلے پڑھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دو سمات میں اپلٹ کوٹس میں یہ فیصلے سیٹی سائیڈ ہو جائیں گے یا ممکنات یہ ہیں کہ یہ واپس ٹرائل کوٹ کو بھیجے جا سکتے ہیں یا جس طرح سائفر میں بات کریں تو جو بات کی جاتی ہے کہ جیرہ کا حق نہیں دیا گیا سٹیٹ کاؤنسل نے جیرہ کی تو یہ جیرہ سے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں آپ کی سنسس پہ کیا کہتی ہیں اچھا فیصل اس کے اندر یہ ہے کہ میں صرف ایک کر کے پھر 342 کے اندر پرائم نیسٹر کے ایڈمیشن ہے اور جب کسی کیس کے اندر آپ ایڈمیشن کر لیں تو پھر آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ ڈامینیٹ کر دیتی ہے اب اس کا دوسرے آسپیکس آٹھے ہیں جو پروسیجر والا ہے جس کے اندر ٹرائل پہ بات کی گئی ہے دیفنیٹلی یہ ہے کہ سکشن تین سو چالیس جو سی آر پی سی ہے اس کے اندر ایکیوزڈ اپنی مرضی کا کاؤنسل کرے اس کا حق ہے کراس اگزامین کرے اس کو موقع ملنا چاہیے 342 کے بعد سٹیٹمنٹس آنی چاہیے اگر صرف کیس کو اس حد تک لے کے جایا گیا کہ جی مجھے بوقع دیا جائے میں اپنے گواہ بھی لے گاؤں گا یا میں اپنے لائز کو بھی کہوں گا یا میں کوٹ سے کوپریٹ کروں گا یا جج صاحب نے جو لکھا ہے کہ انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا یا یہ آوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے تو ان ساری چیزوں کو میرے جو موقع دیں وہ کریں گے تو کوٹس پاکستان کی سپریم گڑو پاکستان کی ایک نہیں کئی ججمنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ عدالت اس چیز کو ریمانڈ کر دیتی اس سزا کو سیٹ ایسائیڈ کر کے اور اسی جگہ سے سٹارٹ کرتی ہے جہاں سے ان کا کراس اگزامینیشن والا معاملہ چونکہ ٹرائل کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز ہے چارج اور فریم کے بعد وہ ایکیوز کے لیے کراس اگزامینیشن ہے بلکل ٹھیک ہے حافظ صاحب قطع کلامی کی معافی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے حافظ عسان احمد صاحب ارشاد صاحب آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے